اور وہاں پہ ایس او پیس کو فالو کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہم تھرمل سکینر سے لوگوں کو چیک بھی کرتے ہیں جس کے ماسک نہ ہو ان کو ہم سروس پروائیڈ نہیں کرتے لوگ اپنی اپوائنٹمنٹس کے ساتھ آ رہے ہیں جب اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے تو ان کے موبائلز کے اوپر ان کو ٹیکس میسج آ جاتا ہے کنفرمیشن کا یا وہ اپنی سکرین شاٹ لے کے آ سکتے ہیں اگر آن لائن انہیں بوکنگ کرائی ہے تو وہ لوگ جب وہاں پہ آتے ہیں تو ہم وہاں پہ ایک تو ان کی سیفٹی والا میکنیزم برقرار رکھتے ہیں اس کے بعد جن کی بوکنگز ہوتی سے وہی سینٹرز میں جاتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو واکن آ جاتا ہے ویسے اس کو پتہ لگتا ہے لائسنسیں کھل گئی ہے ان کے لیے بھی ہم نے ایک جو کاؤنٹرز بنائے ہیں ریسیپشن کاؤنٹرز وہاں پہ ہم ان کی اگر وہ بوکنگ کے بغیر آئے ہیں تو وہیں پہ ہم ان کی اپوائنمنٹ شیڈیول کرتے ہیں اور ان کو نیکس ڈیٹ دیتے ہیں یا اگر اسی دن سلوٹ ایویلیبل ہو تو ان کو سیویس پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ سہولت بہت اچھی ہے اس کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسنگ بھی مینٹین ہے اور لوگوں کو بہت اچھی سہولت بھی مل رہی ہے اور اس میں ان کی سیفٹی بھی کامپرومائز نہیں ہو رہی ہے اچھا شہر صاحب جو لوگ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ایس او پیز ہیں اور کیا وہ وائلیشن کریں گے ماسک کو لے کر یا سوشل ڈسٹنسنگ کے معاملے میں تو وارڈن ہمارا انہیں روکے گا اس کے لیے کوئی ایس او پی بھی ہے جیہا اس کے لیے ہے کہ ایک تو جسہ پہلے ایک سو چوٹالیس لگی ہوئی تھی کہ دو سے زیادہ لوگ اگر بیٹھے ہوں گے ایک ایس اوائلیشن پڑڑ اس میں جسہ لاکڈاؤن میں نرمی ہوتی گئی تو ابھی ہم نے جہاں پہ ماسک کی انفورسمنٹ ہم نے شروع کی آج سے اس کے لیے ہم نے یہ ان کو بتایا ہے کہ اگر ایک ہی فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں یا ایک بندہ گاڑی میں اکیلا بیٹھا ہے اور اس کے شیشے بند ہیں تو یہ نہیں ہے ماسک بٹ اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں وہ ورک پلیس کے کالیگز بھی ہو سکتے ہیں دوست بھی ہو سکتے ہیں کزنز بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے ماسک پہننا مست ہے جب کوئی بھی ہمارا شخص پبلک پلیس پہ جائے گا تو ماسک اس منڈیٹری تو اس کے اوپر ہم عمل درامت کر آ رہے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کی چلاننگ بھی کر رہے ہیں بائک کے اوپر بھی جتنے لوگ ایکسٹر بیٹھے ہوں گا اور ماسک نہیں لگایا ہوگا کسی ایک بندے نے بھی تو اس کے ہم ضرور فائن کریں گے لائک وائز رکشہ کے اوپر اور وہ جو بھی ایکسٹر لوگ بیٹھے ہیں اور ماسک نہیں پہنے تو ان کی بھی ہم چلاننگ جارے ہیں اچھا شاہ سب میں نے یہ سارا ایریہ ہے سٹیشن کا رینوی سٹیشن کا ٹیک موریا پول اور ٹوورز آپ کا بادامی باغلاری اڈا تو یہاں اس کے علاوہ بہت سارے روٹس ہیں جو لوگ کی طرف جاتے ہیں چنگچی رکشے جو ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ تین سواریاں پیشے لازمی بیٹھنی ہیں اور تین آگے بیٹھنی ہیں اور ایک ڈرائیور کے پیشے بیٹھنے سات بندے ادھر بیٹھنے اور کونسپٹ ہی نہیں ہے ادھر ماسک کا ادھر ہماری فورس ہے اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کروائے گی اور ادھر کیا کریں گے جی آہ اس کے لیے جسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹھ ہم نے ابھی ڈیزگنیٹی ٹیمز دی ہیں ان کے پوائنٹس ہم سٹیگر کرتے ہیں ایک دن اگر آج ہم نے ایک مخصوص پوائنٹ پر کی ہے تو کل ابھی ہم ان کا پوائنٹ چینج کریں گے کسی اور پوائنٹ پر کریں گے بٹ ہمارے تمام جو آپ نے سیکٹرز بتائیں ہمیں سٹی کے ہو گئے یا اپنے نہر والے بتائیں ہیں یا باقی تو تمام پہ ہمارے ٹرافک وارڈنز ڈیپیوٹڈ ہیں ان کو ہم نے سپیشلی کہا ہے کہ جس میں بھی زیادہ اوورکراؤڈنگ ہوگی چنچی رکشہ میں آٹو رکشہ میں تو ان کے خلاف آپ ضرور کروائی کریں کسی ایک بندے نے بھی ماسک نہیں پینا ہوگا تو ہم لوگ انشور کریں گے کہ اس کا چلان ہو تاکہ وہ نیکس ٹائم باہر نکلے تو لوگوں کی صحت کا خیال کریں کسی طرح آپ شاہ صاحب لاری ایڈا اگر چلے جائیں کسی دن آپ اپنی فورس کے ساتھ سے لے جائیں تو جتنے مزداز پورے پنجاب میں جاتے ہیں تو ادھر ایک سیٹ پہ تین تین لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح جیسے مرگیاں آپ دربے میں بند کرتے ہیں وہ صورتحال بنی ہوتی ہے اور ماسکا بھی کنسپٹ نہیں ہے اور اگر آپ صحیح معنوں میں اس میں ہیلپنگ ہینڈ بن جائے یہ فورس اور تاکہ پوری قوم کی ہیلپ ہو سکے تو وہ لاری ایڈے ان میں اس طرح کی چیزیں ایمپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم لوگ ایک سپیسیفک پارٹ صرف روڈ یوزرز کے لیے سٹی ٹرافیک پولس اپنا کردار ادا کر رہی ہے جتنے دکاندار ہیں اگر وہ یہ تہیہ کریں وہ اپنی جتنی کمائی ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں ایک گہاک آتا ہے وہ کہتا ہے چلو میرے کوئی چیز خریدے گا کوئی مجھے فائدہ ہو جائے